بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے مختری بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا اب وہ شیئر کر دوں گا میں عید کا آج ہمارے تو بھائی پہلا دن تھا یعنی پاکستان میں آپ کو پتا ہے اور آج میں نے دن کے ٹائم آپ کے ساتھ کچھ ویڈیو بھی شیئر کی لائف پاکستان کے دیسی محول اور آپ کا توسائی کا ٹائم آج کیسا گزرا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کل یقین کیجئے میرے ایک بھائی ہوتے ہیں میں شام ٹائم ویڈیو کال پر بات کی تو سوئے ہوئے پردیسیوں کی زیادہ تر ایسے گزرتی ہے برحال جی کے ڈالر ریٹ وہ ہی ہے 283 284 راؤنڈ میں اور اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کریں آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے پاکستان کے لیے وہ 75 روپے 16 پیسے اینڈ اینڈیا اکیس روپے بھائی بھائی ہو چکا ہے بنگل شکہ 28 بلس میں ہے مختلف بینکوں کے حساب سے ہمدالتوں میں اس وقت پاکستان میں اگر ریال لاکر آپ پاکستان میں چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 70 روپے تیس پیسے سے 70 روپے پچاس پیسے آراؤنڈ میں اس وقت پاکستان میں ریٹ مل رہا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں فوری بینک کی بات کریں گے سب سے بہلے آج ان کا ریٹ آج کا 74 روپے چار پیسے ہے جی اور 10 سترین پچیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ایسٹی سی پہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے پندرہ پیسے 10 سترین اور پچیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے جی اگر ہم بات کرے تحویل راجی یعنی راجی بینک کے متعلق تو ان کا ریٹ آج کا 73 روپے بیاسی پیسے اور 10 سترین پچیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ویسے کچھ بھائیوں سے یہ 30 ریال بھی کار لیتے ہیں میرے پاس کچھ ایسے بندے بھی بتا دیتے ہیں یہ پکچر بھی دیتے ہیں ہے ویسٹر یونیون کی بات کریں تو ان کا ریٹ آج کا 74 روپے نو پیسے اور 23 ریال سترین 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے منی گرام کی بات کریں تو منی گرام آج کا ریٹ 74 روپے 18 پیسے 17 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی اینڈ بی بینک کا مطلب اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 18 پیسے بھی ان کا ریٹ ہے 15-15 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے انجاج بنک کی اگر بات کریں تو انجاج بنک آج کا ریٹ 74 روپے دو پیسے 10-17 25 ریال فیس کے ساتھ اور اگر کوئی خواہ کی بات کریں تو کوئی خواہ 47 روپے 22 پیسے آج کا ریٹ 10-17 25 فیس کے ساتھ آگی اوبرال جی اس وقت 74 روپے ریٹ مل رہا ہے بینکوں میں جو کہ آنے والے یعنی کہ اید کے بعد اگر بات کر رہے ہم تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بہتری تو مجھے نہیں محسوس ہو رہی ہے لیکن یہاں ایسا پر رکھا رہے گا